اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آپ ہماری یوٹیوب چینل بلو گلوریس کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے آج ہماری کچن میں بن رہا ہے زردہ اس کے لیے چاہیے ہمیں آدھا کلو سیلہ چاول کھویا بادام پیستہ ناریل چھوارے گلاب جامن رس دولے اشرفیاں ککروندے کیورا وارڈر تینوں کلر زردے کے اور چھوٹی لائچی ہم نے پین میں ایک جگ پانی ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں چاول ہم نے چاول اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں چھوارے ڈال رہتے ہیں تاکہ چھوارے نرم ہو جائیں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں 20 منٹ کے لیے جس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو دو کنی بوائل کر لیتے ہیں یہ دو کنی بوائل ہو گئے ہیں اب ہم اسے سٹین کر لیتے ہیں اب اس میں بوائل آ گیا ہے دو کنی بوائل کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمون جوز یہ اوپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں تو ڈال دی ہوں بہت تیسٹی بنتا ہے زردہ دو چمچ دو چمچ اس میں لیمون جوز کنی بوائل کر لیتے ہیں اب ہم اس میں بوائل کی ہوئے رائز ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر دیا ہے کہ سارا پانی اس میں ڈرائے ہو جائے گا دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تڑکہ لگا دیتے ہیں اور اس کو دم لگا دیتے ہیں زردے کو اب ہم اس میں شرپیاں ڈال دیتے ہیں اب ناریل ڈال دیتے ہیں ہم اس میں آدھا ہم گارنش کے لیے رکھ رہیں گے بدانگ ڈال دیتے ہیں پستہ ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو دم پر لگا دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کیا ہے پانچ منٹ اس کو دم پر رکھنے کے بعد ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے لگا دیتے ہیں اب ہم اس میں کےڑا ایسنس ڈال لیتے ہیں 2 ڈوپ ہمیں اس میں کےڑا ایسنس ڈال لیتے ہیں اب ہم اسے مزید پانچ منسے لیے اور کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ گزر گیا ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کھول کریں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ڈالنش کر لیتے ہیں اب ہم اس کے ٹھویا ڈال جاتے ہیں اب ہم اس کے ٹھویا ڈال جاتے ہیں اب ہم اس کے ٹھویا ڈال جاتے ہیں الہمدللہ الہمدللہ شیئر کریں اللہ حافظ